اگر وہ ٹائمیگ چینج کرتے ہیں تو آپ مجبور ہیں اللہ تعالیٰ جو آپ کی مجبوری کو انشاءاللہ سے دیکھیں جب بہت سارے لوگوں کو درس کی دعوت آپ کے درس کے طرف بلا جاتا ہے تو بلتے ہیں کہ آپ فیض بی کا لیکچر ہے تو ہم آتے ہیں تو ہم نہیں آتے ہیں تو پہلے پوچھتی ہو فیض بی کا ہے تو خاص طور سے خواتین گھر کے جو خواتین ہیں وہ پوچھتی کہ فیض بی کا ہے کیا بولو پہلے اس کے بانے میں کچھ دیکھیں میں نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ جب درس میں ان کو دعوت دی جاتے ہیں آتے ہیں تو پوچھتے آج فیض بی کا درس ہے کیا انہوں نے کہا خواتین خاص طور سے گھر کی پوچھتی نہیں فیض بی ہوں گی تو ہم آتے نہیں تو ہم نہیں آتے مجھ سے مجھے کچھ لوگوں نے ایسی کمپلین بھی کی تھی کہ کچھ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اگر مجھے نہیں دیکھتے ہیں اگر میں ہمیشہ ہی بات بولتا ہوں کہ کسی کے انداز کے بنیاد پر پورے علم کو چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے تو اگر میرے علاوہ بھی کوئی مخری آئیں گا تو علم ہی دیں گا نہ ہو کہ نہیں وہ منمانی کریں گا خصے کہانی آپ کو سنا کر چلے جائیں گا علم دیں گا تو صرف اس وجہ سے کسی کا انداز صرف آپ کو پسند آتا ہے اس انداز کے بنیاد پر آپ علم کو مت چھوڑیے میں یہ کہوں گا اور استعمائیت کو مت چھوڑی مطلب جو آپ لگے ہیں ریگولر ایک ٹائم نکال رہے ہیں سنڈے کو آپ ایک وقت دے رہے ہیں آدھی آدھی ہے اس کے ایک اچھی چیزیں تو لہٰذا ہوں دوسرا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ فیض بھی آپ بہت کم رہ رہے ہیں اور یہاں زیادہ دھیان نہیں دے رہے تو یاد رہے کہ بہت سارے مجبوریاں ہوتے ہیں بہت سارے حالات ہوتے ہیں بہت سارے مختلف اندوستان کے علاقوں میں لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی جو چاہیے ان کو جذبہ چاہیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کچھ باتیں رکھیں وہ بھی کچھ ہمارے ذریعے سے سیکھے یا نوجوانوں میں کچھ ایک تبدیلی آئے کچھ کام نیا شروع ہو تو اس کے لئے بہرحال ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے تحت میں بھی سفر کر کے جاتا ہوں ورنہ عام طور سے اگر کوئی یہ کہے کہ صرف تقریر کے لئے مجھے بلا رہا ہے تو میں نہیں جاتا ہوں ہم نے بولتے ہیں تقریر نہیں اس کے بعد کیا آپ کا ورک پلان ہے کہ آپ کیا کریں گے اس کے بعد تقریر تو ہر کوئی در ہے ایسا سود کی خلاف تقریر تقریر تو سود کی خلاف سب دیکھ جا رہے ہیں کونس ایسا مسلمہ جس کو معلوم ہے سود حرام نہیں ہے بول کر پرکٹیکلی جانے کے بعد تقریر کے آپ کیا سود کی خلاف نظم اٹھائیں گے یہ بولئے پہلے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ صرف تقریر پر میں زور نہ دوں بلکہ میں وہاں جاؤں جاؤں کچھ کرنا چاہتے ہوں تقریر کے ساتھ گیادرنگ چاہے کتنی بھی ہو سو لوگ بھی رہتے میں جاتا ہوں وہ مسئلہ نہیں مر لی لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اس کے بعد کیا فالو اپ لے رہے ہیں کہ آپ کوئی تحریک شروع کر رہے ہیں کوئی سسٹم بنا رہے ہیں کوئی کام شروع کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کی بگاڑ پر ہمیں تقریر لی نوجوانوں کے لئے کچھ تیار کر رہے ہیں آپ پروگرام اس کے بعد ایک سلسلہ چلتے رہے ہیں پھر اگلا مقرد آئیں گا دو مہینے بعد وہ بولیں گا پھر اگلا مقرد یہ نہیں ہوتا لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں جاؤں تاکہ کتاب و سنت کا کام آگے بڑے لوگ کتاب و سنت کو سمجھیں لہٰذا لوگوں کی گزارشات ہوتی ہیں ریکپسٹ ہوتی ہیں میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں اتوار کو یہاں رہا ہوں بہت کوشش کرتا ہوں جتنے اتوار میں یہاں رہتا ہوں تاقریبا کہو بیش میں ہفتے کو واپس آتا ہوں رات میں یا ہفتے کی صبح اور انگباد رہتا ہوں جمعہ کا پروگرام جمعیرات لے کر ہفتے کو رہتا ہوں تاکہ اتوار یہاں پھر اگلے پروگرام کیلئے چلتا ہوں کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ جگہ ناممکن ہوتا ہے کہ میں اتوار کروں اور وہ جانا ہی پڑتا جیسا ہفتہ اور اتوار کو پروگرام کرنے چاہیت کچھ جگہ لیکن میں کوشش کرتا ہوں جو میرا جمعہ لوگ پروگرام رکھیں تاکہ میں کہیں بھی رہوں تو ہفتے کے دن میں فلائٹ سے آتا ہوں تو ہفتے کے دن شام تک میں اورنگباد یا صبح اورنگباد پہنچی جاتا ہوں اتوار کے دن آپ لوگوں کے سامنے رہتا ہوں پھر پیر منگل بود کچھ نہ کچھ لوکل پروگرامز ہمارے طے ہوئے رہے تاکہ یہاں کے لوگ بھی سننا چاہتے ہیں چلی پھر لوکل پروگرامز لوگوں کے پاس ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے لوگوں میں آنے سے جو بہت ساری چیزیں اور بھی ڈیولپ ہوتی ہے وہ زہر سی باتیں اکھیلے میں نہیں ہو پائیں لیکن جب کچھ عورتوں کا پردہ دیکھیں گے تو ایک جوش ہوتا ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ کیسا کریں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلان کام کرنا چاہے ٹکنے سے ہو چاہے کچھ لوگ ٹکنے سے ہو چاہے پہن رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی جوش آ رہا ہے دیکھو لوگ پہن رہے ہیں آپ ان سے سن رہے ہیں پریکٹیکل کوئی نمونہ دیکھنے ہی رہا تھا تو ایسے بہت سارے فائدے اجتماعیت میں ہونے سے ہوتے ہیں لہذا میں گزارش کروں گا بہت سے لوگوں کے کمپلین یہ بھی آئے کہ باہر سنتے آواز ہو اور باہر سے پھر چلے جاتے ہیں اچھی بات نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہم اعلان نہیں کرتے کہ میں کب ہوں اور کب نہیں ہوں کہ لوگ چلے جاتے ہیں اب یہ کیسے پوسیبل ہوں گا کہ ہم اعلان کرے کہ میں ہفتے کی چار ہفتے رہوں گا دو ہفتے رہوں گا ایک ہفتہ رہوں گا جبکہ پروگرام ایسے ماشاءاللہ دو دو تین تین مہینے پہلے تیہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اعلان کیسے کرے کوئی پروگرام کینسل ہو جاتا تو میں یہاں دیکھتا ہوں پھر آپ بلے ہو ارے وہاں لکھ دیا تھے نہیں ہم نہیں آئے اور دیکھو آپ یہاں تھے کبھی لکھ دیا ہوں اور کسی ارجن مجھے سے مجھے جانا پڑا دیکھو لکھ دیا تھے اور دیکھو نہیں یہ رہتا وعدہ خلافی کرتے ببلے لوگوں کو دیکھ لیا ہم نے سب جھوٹے رہتے ہیں لکھ دیا اور یہ کرتے ہیں تو آپ سمجھنے بھی تیار نہیں ہوتے کہ پریکٹیکل ایشوز کیا ہے اس لئے ہم لکھ کر بھی نہیں لگاتے لکھ کے لگائیں گے پھر آپ کی طرف سے ہم کو جو ہے سلاواتیں بولتے ہیں وہ تانے سننا پڑیں گے تو لکھ کے بھی نہیں لگاتے ہیں اس وجہ سے سمجھ لیجئے کینسل ہو گیا آپ نہیں رہنے والے تھے آج کیسے ہم نہیں ہیں اور آپ آگئے اس دن ایسا کیسے ہمیں اس دن کینسل ہو گیا میرا پروگرام آپ کتنے لوگوں کے بلو کینسل ہو گیا تھا لکھ کے لگانا چاہیے نہ پہلے لکھ کے لگا دیئے تو یہ مسئلہ نہیں لکھ کے لگاتے ہو اس لئے لکھ کے لگا رہے ہیں بہرحال آپ ہر اتوار آیا کیجئے ان اتوار میں سے ایک اتوار انشاءاللہ میں نمودار ہوئی جاتا ہوں کوئی ان کو اتوار اور آپ لوگ سن لیتے ہیں بہرحال انوان ماشاءاللہ بھی سبھی مقرر بہت اچھے اچھے بانتے ہیں آپ کے سامنے بولنے کا طریقہ صرف فرق ہوتا ہے قرآن حدیث کی بات وہی ہے جو سب کرتے ہیں بس تھوڑا سے کسی کے انداز کے وجہ سے آپ کسی علم کو متھکرائیے اس لئے کہ بہت سارا مفید علم پھر آپ سے چھوڑ جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے مختلف اندازیں بیان ہوتے ہیں لہٰذا صرف ایک بیان کے انداز کے وجہ سے آپ کسی کے علم کو مزہ آئے کیجئے ریگولر آپ سنڈیز کو آئے کیجئے اور اس درستے جویں فائدہ اٹھائے کیجئے